اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بائک کی یہ جو لیدر پلیٹ ہے اس کو باف کریں گے اس کو باف کس طریقے سے کیا جاتا ہے کیا کیا پروسس ہے آج اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل سے آپ دوستو کو بتایا جائے گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنڈ کریں تو دوستو اس ہب کو باف کرنے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر جو مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے کلین کر لینا ہے سرف کے ساتھ کر سکتے ہیں پیٹرول کے ساتھ کر سکتے ہیں ڈیزل کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کو ادھر سے بھی آپ نے بلکل واش کر لینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کو باف کرنا ہے تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم اس کو باف کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو باف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سرب کے ساتھ پلین کرنے والے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے پانی اس پانی کے ذریعے ہم اس کو بلکل پلین کریں گے اس کے اندر یہ جو بریس وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ سب سے پہلے ہم اتار لیں گے یہ والی اور پھر ہم نے یہ برش ہے ہمارے پاس اس کے ذریعے ہم کو پلین کرنے گے یہ ہمارے پاس سرف موجود ہے سرف کے ذریعے ہم اس کو ساف کریں گے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جو سرف بگا رہا ہے نامل میک سابنا وہ لگا لیا ہے اب ہم نے اس کو بس پانی مارنا ہے اور بلکل یہ ساف دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ ساف ستری ہو چکی ہے اب ہم نے صرف اس کو باف کرنا ہے باہر کی سائیڈ سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ساف ستری ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو تین سو بیس کا ریکمال لگانا ہے اس کے بعد ہم نے صرف اس کو کپڑے والا باف لگانا ہے تو یہ بلکل شیشہ پالش ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے بلکل جتنی بھی ڈسٹ ہو گیا رہا تھی گریس ہو گیا رہا تھی بلکل ساف ہو چکی ہے اب ہم نے صرف اس کو کپڑے والا باف لگانا ہے اس کے بعد یہ بلکل کلین ہو جائے گی جی تو دوستو اب ہم نے اس کو یہ والا ریگ مال لگانا ہے 320 نمبر کا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جتنا بھی اس کے اوپر یہ جو نشان ہے یہ سارے ختم کرنے ہیں اس کو اس طرح سے پہلے پانی لگائیں گے پانی لگائیں گے پھر جو ہے اس کو اس طرح سے لگائیں دوستو جی ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریگ مال لگانے کے بعد یہ والی کنڈیشن آئی ہے اب ہم نے اس کو بلکل ایسے صاف کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی بلیک بلیک ہے لیکن ہم اس کو ابھی بلکل صاف کریں گے تو اس کو صاف کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ مشین مجود ہے اس مشین پہ ہم جو ہے وہ ڈسک لگائیں گے اس کو بلکل صاف کریں گے تو دوستو آپ کے ہاتھ بلکل صاف ہونے چاہیے تو دوستو جی ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو ڈسک مجود ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی استعمال کی ہوئے ہیں کافی زیادہ تو پہلے ہم یہ والی ڈسک جو ہے وہ لگاتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ والی ڈسک لگانی ہے اس کے بعد ہم ایک اور ڈسک لگائیں گے وہ بھی آپ دوستو کو دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ والی ڈسک ریڈ یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ والی ڈسک یوز کریں اس طریقے اس چلا دے نہیں ہے اور اب ہم نے اس کو پالش کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنی پل بلوش ہمیں گئے خوش ہمیں گئے سکتے ہیں دم لوگ موسیقا تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہب ہے اس کو ہم نے پالش کیا ہے تو ابھی یہ کتنا گلو شائن دے رہی ہے اور یہاں پہ آپ ہاتھ میرے دیکھ سکتے ہیں بالکل شیشہ پالش ہم نے اس کو کر دیا ہے تو اگر آج کی ماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں انشاءلہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ